بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں گامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفی چینل ایش ٹی وی پاکستان ناظرین گرامی ہماری نئے ویڈیو میں خوش آمدید پیارے دوستو آج اغوانستان طالبان نے امریکہ کو خبردار کر دیا گیا امریکی حکومت امن موجدے سے پیچھے اٹھی تو پھر تباہ کن جنگ ہوگی اغوان طالبان نے امن موجدے کے حوالے سے امریکہ کو واضح پیغام دیا ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے یوٹیوب کے اس منفی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نئے زمانی ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کریں ناظرین گرامی ٹرمپ دون حکومت میں پاکستان کے تاون سے امریکی اغوانستان میں جاری جنگ کو ختم کرتے ہوئی طالبان کے ساتھ امن موائدہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا امن موائدہ کے بعد اقتدار اغوانیوں کو تھمانے کے بعد امریکہ نے اپنی فوج کی انخلاقی تیاری کی اور اس وقت دو سے تین ہزار کے قریب امریکی فوج اغوانستان میں موجود ہیں جو جل وہاں سے روانہ ہو جائیں گی مگر امریکی حکومت کی سربرائی تبدیل ہونے کے بعد امریکہ اغوانستان امن موائدہ میں درادے آنا شروع ہو گئی ہیں اور امریکہ کے لہجہ تبدیل ہونا شروع ہوا گئے جس پر اغوانستان طالبان نے سست ردعمل کا اظہار کیا گیا اغوان طالبان نے موجود کے خلاوردی کے الزام کو مسترک کرتو یہ کہا کہ امریکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت فروری دوہزار بیس میں تیہ پانے والے امن موائدے سے پیچھے اٹی تو پھر بڑی جنگ ہوگی عالمی خبر ساندارے کے مطابق اغوان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو امن موائدے سے دسبرداری پر خبردارت کرتو یہ کہا کہ موائدے کے خاتمے سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا امریکی نشیاتی دارے کا دعویٰ ہے کہ اگوانستان سٹڈی گروپ نے ایک رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ نئے امریکی انتظامیاں اغوانستان سے واپس بلانے سے قبل طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے سختی سے پابند کریں اپنی رپورٹ میں سٹڈی گروپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر طالبان کی تشدد میں کمی لانے کے لیے مجبور کریں بغیر فوجوں کے انخلاق کیا گیا تو غنستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ بھی مترک ہو سکتی ہے ادھر طالبان نے سٹڈی گروپ کے رپورٹ کا جواہ دے تو یہ اپنی ویب سائٹ پر شاہد ہونے والے بیان میں تشدد میں کمی لانے کے مویدے کی شرط پر عمل دعمت نہ کرنے کے لیے نظرک گیا گیا ناظرین گرامی کہیں نہ کہیں اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اور بھارت میں موسیقی